نمسکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ڈی بھارا نیو چینل میں میں ہوں آپ کا دوست دانیس اس سمیں 196 بیدان سوا میں نردلیہ کنڈیڈیٹ امول دکچت جی ہمارے بیچ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو نردلیہ پرتیاسی ہیں وہ کن مددوں کو لے کر وہ چنابی میدان میں ہیں سیدھے ہم ان سے امول دکچتی سے ملاقات کراتے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر ہمارے چینل میں آپ چنابی میدان میں ہیں نردلیہ پرتیاسی ہیں چناؤ نیسان آپ بلہ لے کر اترہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چناؤ کو دیکھئے یہ چناؤ جو ہے وہ جنتا دوارہ ڈائریکٹ چناؤ جانا چاہیے ابھی تک جو چھبرا مہو کی راج نیت رہی ہے کہ کبھی گیند اس پالے میں کبھی اس پالے میں سماجبادی اور بھارتی جنتا پارٹی کی یہاں سرکاریں زیادہ رہی ہیں ان کے جن پرتیسی رہے ہیں لیکن جنتا کو جو فائدے ڈائریکٹ ملنے چاہیے تھے میرے حساب سے وہ نہیں مل پائے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں نردلی اتروں گا اور مجھے چناؤ نشان بلہ ملا ہوگا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں بجائی ہو جاؤں اور اس کے بعد جنتا کی جو بھی سمجھے آئے ہیں ان کو میں لگا تار اٹھاؤں ان کو نستاریت کرنے کے لیے پریاس کروں اور اگر مجھے جنتا چنتی ہے میں بدان سباب پہنچا تو میری پہلی پرادمکتہ ہوگی کہ چھبرا مہو کی جنتا کی ساری سمجھے آئے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے رہا ہے لیکن پچھلے پانچ سال کے کارکال میں پارٹی نے جو نیتی اپنائی چاہے وہ بیروزگار یوہا ہو چاہے کشان ہو اور چاہے آپ کے چھاتر ہوں کوئی چھوٹا بیعپاری ہو سبھی کو پریشان کیا اس لیے لگ بگ میں نے پھر دو سال سے جب کشان آندولن شروع ہوا میں نے ڈٹ کر اس کا سمرتن کیا میری پارٹی کے لوگوں نے میرا اپاس اڑھایا اور کہا آپ غلط کر رہے ہیں لیکن جب پردان منتری جی نے بل باپس لیا میری جیت ہوئی کسانوں کی جیت ہوئی آپ سب کے مادیم سے آپ نے دیکھا اور آگے بھی ایسی جیت ہوتی رہے گی لیکن یہ لوگ جو غلط چیزوں کا سمرتن کرنے لگتے ہیں پارٹی کو بھول جاتے ہیں کہ پارٹی کن سے دانتوں پر کھڑی ہوئی تھی اور کیا کرنا چاہیے لیکن لوگ غلط چیزوں کا سمرتن کرتے ہیں میں کبھی غلط چیزوں کا سمرتن نہیں کرتا ہوں میں کسانوں کے ساتھ تھا پھر میں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اس لیے میں نے نردلی رڑنے کا فیصلہ کیا ہے کئی دگج نیتہ لڑ رہے ہیں ایک سو چھانوے بیدان سبا میں آپ کی کافی دگج دگج نیتہ ہیں ان کے بیچ آپ کس طریقے سے منس کر پائیں گے بلکل صحیح بات ہے آپ کی چھوڑا مو بیدان سبا ایک سو چھانوے کا اتیاس رہا ہے کہ ماننی رام پرکاس ترپاٹھی جی منیسٹر رہے ان کی بیٹی ماننی ارچنا پانڈے جی منیسٹر ہیں اور خانٹی سماج بادی رہے ماننی چھوٹے سنگ یادب جی چھوڑا مو کی جنتہ کو ایک نیتہ چاہیے ایک ایسا کنارہ چاہیے میرے حساب سے جنتہ کو اپنا نڑے ایک بار بدلنا چاہیے ان دونوں کے اترکت یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں دونوں بڑے دل ہیں ان کے اترکت کسی کو چننا چاہیے آپ کے یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ آپ بوٹ کاٹنے کے لیے چھناوی میدان میں ہیں اگر ایسا ہوتا تو میں نردلی روپ سے لڑ کر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نردلی کبھی اپنا پرچار نہیں کرتے وہ سانت بیٹھ جاتے ہیں میں کسی کا بوٹ نہیں کاٹ رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں کہ جنتہ کا جتنا زیادہ بھلا ہو سکے وہ ہونا چاہیے اور میں کسی کا بوٹ نہیں کاٹ رہا ہوں میں تو سب سے اپیل کر رہا ہوں کسان سے بیروجگاریوا سے چھاتر سے چھوٹے بیعاپاری سے کہ ان دلوں کی راجنیت میں نہ فسیں اور اس کو نیتہ چنیں جو آپ کی سمسیوں کو اٹھا سکے کیونکہ بیدائک کا کام ہے اپنے چھتر کی سمسیوں کو اٹھانا اپنی جنتہ کا بھلا کرنا کیا مددے رہیں گے 96 بیدان سوا سے جس سے آپ ان سے اگر جیتے ہیں اگر کچھ بنتے ہیں بیدان سوا پہنچتے ہیں تو انہیں دور کرنے کے لئے دیکھئے میرا کوئی بہت بڑا راجنیتک کیریئر نہیں ہے میں بہت بڑا راجنیتہ نہیں ہوں میں نے ایک اپائے سوچا ہے جو میری اپنی سمجھ ہے کہ میں اپنے چھبرامو کی جنتہ کی جو بھی سمجھیں ہوں گی ان کا ایک ان کی سوچی بناوں گا اور جو سامویک سمجھیں ہوں گی ان کو پراتھمکتہ کے آدھار پر حل کروں گا پہلے جانوں گا کہ سمجھیں کیا کیا ہیں موجودہ سمجھیں میں جو سمجھیں آئے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاؤں کی روڈیں خراب ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں کاغجوں میں بنی ہیں تو ان کو دو بڑا عرب لگا رہے ہیں بلکل بلکل میں نے جو ارچنا پانڈے جی ان سے بھی میری چرچہ کیے ہیں تو وہ تارین بہت زیادہ بکاس روڈوں سے لے کے مائلہوں کے بیچ میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے دیکھئے تین ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں شیبرہ موبیدان سبھا کے پاس میں ہی گاؤں ہے جسوہ میں بہاں ساہت ابھی پتھری پڑ پائے ہیں روڈ نہیں بنی ہے اتراج پور ایک گاؤں ہے نرجن باوہ اور پتھری پور آسرم کے بیچ میں ایک روڈ ہے جو کی میری دیکھی ہوئی روڈیں ہیں ان کو آپ دیکھئے وہ بھی ساہت ابھی نہیں بن پائی ہے اور اتراج پور کی تو کلیر ہے تو ایسی بہت سی روڈیں ہیں پوری بیدان سبھا میں جو کی نہیں بنی ہے بیسنگر روڈ جس کا کی کام تبھی پورا ہو جانا چاہیے تھا جب ماننی جی منسٹر تھی لیکن پورا اب ہو رہا ہے جب چناؤ سر پر ہے اچھا اچھا مل گیا ہے نرباچن آیوک سے اور میں بلے کے سہارے ہی اب چل رہا ہوں کہ چھبرامو کی جنتہ اپنے مطا ادھکار کا پریوک کرے اور زیادہ سے زیادہ بلے کے سامنے والی بٹن دوائے تاکہ آپ کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا جا سکے تو یہ تھے ہمارے ساتھ نردلی پرتیاسی بیدان سبھا ایک سو چھانبے سے امول دکھچس جی جو ہم سے سیدھے جڑوے تھے وہ چناؤی نیشان اپنا بلہ لے کے چناؤی چھتر میں موجود ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جنتہ ان پر کتنا بسواس کرتی ہے جنتہ ان کو کتنا پسند کرتی ہے چلیے ایسے ہی نیتا کے پاس چلتے ہیں اگلی بیدان سبھا میں تب تک اپنا خیار رکھیں سرچت رہیں جہین